مضبوط بنانے باتوں باتوں میں سمجھانے کرنوں کرنوں پاؤں دھرتی آسمان سے نیچے اتری ایک نئی صبح برپرہ نئی صبح بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صبح بخیر اور خوش آمدید ایک نئی صبح میں اسی دعا اور امید کے ساتھ آپ جہاں کہیں ہیں زندگی مزے سکون اور خریت کے ساتھ گزر رہے ہو بھئی اگر کوئی پوچھے کہ مورننگ شو کرنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے تو مورننگ شو کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو زندگی کی وہ باتیں سیکھنے کو مضبو آپ کے اندر انگرینڈ ہو جاتی ہیں جو آپ ادربائیس پڑھتے ہیں آپ نظر انداز کر دیتے ہیں جیسے ایک بہت آپ نے اکثر مورننگ شو کے سلوگن میں یا ان کے جو theme songs ہیں اس میں ایک چیز OSD's جو ہیں اس میں ایک چیز دیکھی ہوگی آج ہماری میں بھی ہے ایک نئی صبح ہم کہتے ہیں نا ایک نئی صبح اور ایک نیا دن ہر روز ایک نیا دن یہ وہ concept ہے جو ہمیں لگتا ہے صرف ایک line ہے ہمیں لگتا ہے یہ صرف ایک بات ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے actually ہر روز جو صبح ہوتی ہے وہ ایک نئی صبح ہوتی ہے اس میں کچھ نیا ہوتا ہے اس میں فرق ہوتا ہے جب ایک دن سو کے ہم اٹھتے ہیں تو وہی مسئلے جو کل تک تھے اگلے دن ان مسئلوں کے اوپر ہمارا انداز ہمارا رویہ ہماری سوچ فرق ہوتی ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ sleep on it انگریزی میں ایک جملہ ہم کہتے ہیں کہ sleep on it اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے نظر انداز کریں تھوڑی دیر کے لیے اس کو چھوڑیں اور اس کے بعد جب آپ اٹھیں گے یا ایک نیا دن یا اگلے دن یا کچھ دن بعد تو آپ کا بہت سارے اندر ہارمونز ایسے چینج ہو چکے ہوں گے جو اس وقت آپ کو اس چیز پہ نہیں سوچنے پہ مجبور کر رہے تھے جو اب آپ کے سامنے angles آئیں گے so morning show کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم زندگی میں یہ سیکھ لیتے ہیں کہ ہر روز ایک نیا دن ہے آپ کو اس کو پچھلے دن سے الگ کر کے دیکھنا ہے آپ کو اس کو اگلے دن سے الگ کرنا کر کے دیکھنا ہے آپ نے اس دن کو جینا ہے بھرپور لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے پچھلے دن کی غلطیوں کو ذہن میں رکھنا ہے اور اگلے دن کی جو منصوبہ پندی ہے جو سوچ ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے so یہ ایک لوس کنیکشن کے ساتھ جو زندگی گزرتی ہے یہ وہ اندر چیزیں پیدا کر دیتی ہے جو زندگی کے ہر معاملے میں کام آتی ہے آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو چیزوں پر سلیپ آنٹ کے کائل ہیں کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اب بھی کے اب بھی فیصلہ ہونا چاہیے اب بھی اسی وقت یہ جو بات ہوئی ہے تو بس اس پہ ہم اب فیصلہ کر کے ہی اٹھیں گے کتنے لوگ ہیں میں سے تو بہت سار لوگ میری طرح جزد آتی ہیں لیکن میں نے بھی زندگی میں سکھا ہے کہ سلیپ آنٹ so آج جب ہم ایک نیا دن ایک نئی صبح شروع کر رہے ہیں کچھ ایسا ہے اگر جو آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے اچھا نہیں ہے کوئی بات نہیں وہ گزر گیا ہے آج کا دن ایک نیا دن اس کو اچھی طرح سے جیئے اور اس پہ کوشش کریں دعا کریں دونوں چیزوں کے کامبینیشن سے کوئی نہ کوئی راستہ ایسا نکلے گا جو اچھا ہوگا جو بہتر ہوگا جو آپ کو بہتری کی طرف لے کے جائے گا میں اور میری ٹیم آج آپ کو ویلکم کر رہے ہیں ایک نئی صبح میں اور ایک ایسی صبح میں جو بہت سریلی ہونے والی ہے اس لیے کہ میرے دونوں مہمان جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں سر مہان مہان لوگ ہیں سر میں گائیکی میں جو بات آتی ہے تو پاکستان میں ان کا بڑا نام اور مقام ہے میری پہلی مہمان شخصیت تو جہے میں ان کی بہت بڑی فین ہوں اور میں کیا بہت سارے لوگ بہت فین ہوں گے سریلی آواز سن سے تعلق سریلی میٹھی ایک آواز ان کی اتنا ہی کومل مدھر سور جہے وہ ان کے ساتھ انہیں آج سکھ اپنے کریئر کا سلسلہ جہے بجاری دکھا چھے نگار ایوارڈز امیجن چھے نگار ایوارڈز بہت بڑی ایچیگمنٹ بہت ساری فلموں کے لیے پلی بیک گایا بہت سارے گانے خوبصورت ہمیں دیئے آج بھی ہمارے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ اپنی خوبصورت گائی کی کو شیئر کرنے والی ہیں پلیز والکم ہمیرا چنا اتنی میرا خیال ہے نگار ایوارڈز تو کسی کے حصے میں نہیں آئے جتنے ماشاءاللہ سے آپ کے حصے میں آئے تو کیسا لگتا ہے اب اس سٹیج پہ زندگی کے جب اتنا لمبا سفر ہے ساتھ اتنے سارے گانے ہیں کریڈٹ پہ اتنے ایوارڈز اتنی پذیرائی اتنا پیار بہت اچھا لگتا ہے الحمدلہ اور میں سمجھتی ہوں کہ ذمہ داری ذمہ داری باقی بڑھ جاتی ہے بڑھ جاتی ہے اور کچھ آرنی مالا کچھ ایسا جو کہ جس کا ہم انتظار کریں بلکل دو تین پلانس ایسے ہیں جو میں نے مشاہ اپنے پسند سے کام کیا ہے جو میں کر سکتی ہوں میں نے وہ کیا ہے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگ دو تین ویڈیوز بڑے اچھے پلان کیے ہیں اچھا تو بہت جلد آپ لوگ اور نیر دیکھیں گے صحیح اچھا میں نے آپ تشریف رکھیں میرے دوسرے مہمان جہے وہ بھی سور کے دنیا کے بادشاہ ہیں ہم نے ان کی گائیکی کو انجوئے کیا ہمیشہ ان کا جو فیملی ہے وہ ایک بڑا میں نے نہیں آج تک سنا تھا اس کا نام جیلندر نالا یہ ایک گھرانہ جس کے ساتھ ان کا تعلق ہے کبالی کا بیک گراؤن ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے سور تال ہے لے ہے جتنے ہو سکتے ہیں گائیکی کی دنیا کے جتنے انترے منترے ان سب پہ ان کو کمانڈ حاصل ہے خوبصورت گارے ان کے کریڈٹ پہ ہیں پلیز والکم جاوید بشی ایک بہت سکتے ہیں اب کیا ہو رہا ہے میں نے ان سے بھی پوچھا ہے کہ کوئی نئے پروجیکس کچھ ایسا تو آپ کے ساتھ کیا ہے جس کی ہم اوید رکھے ویسے تو الحمدللہ بہت کچھ ہو رہا ہے بہت کچھ آ رہا ہے لیکن حمیرہ جی آپ آپ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں ہمیرہ جی ہماری بہت اچھی گلوکار ہے کوئی شکر آپ بہت اچھی ہیں میں یقین کیجئے کہ مو کی تاریف نہیں ہے تاریف ہوتی جو پیٹ پیچھے بھی کی جائے ہمارے پاکستان کا بہت بڑا سرمایا اور میں آپ کی بہت بڑی فین ہمیشہ میں نے آپ سے ارے با 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 اور ہم تو سین ہیں میرے بہت خوشی کی بات ہے میری طرف سے سب کو السلام علیکم صبح بخیر اور فرا جی میرے لیے سب سے خوشی کی بات ہے کہ میرے بیٹے کے ساتھ جنید بشیر کے ساتھ میں نے کہانی مووی کے لیے گانا گائے تھا پڑا سی ملک میں سے تو وہ گانا ہم انپلگ نکال رہے ہیں انپلگ نکال رہے ہیں تو وہ اس گانے کا جو ہم نے رکھا ہوا ہے مطلب اس کا وہ میوزک لسنر کے لیے برکوٹ ٹھیک ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا یوز کیا ہے باکی سارا اس میں اپنا رنگ ڈالا ہے برکوٹ ٹھیک ہے کمپوزیشن تھوڑی وہی کی ہے تھوڑی الگ کی ہے مطلب وہ سنیں گے تو انشاءاللہ لوگ ایک دفعہ یہ آجائے گا ہے شاید عید پہ آجائے گا بلکو صحیح اچھا آپ کو اپنے اتنے گانے ہیں تیرا نام جفت دی پھرا اور خدا ہے نا اور مجھے بے شمار گانے ہیں آپ کو کونسا ہے جو کہ سب سے زیادہ گنگنانا پسند آیا خود گنگناتے رہتے ہیں ایک میرا گانا آیا تھا آج عبادت باجی راو مستانی وہ مجھے اچھا لگتا ہے یمن میں ہے تھوڑا سا انپلگ گنگنا دیں گے سوریلی مرننگ سوڑا سوڑا سوریلی مرننگ سوڑا سوڑا سوریلی آوازیں آج ہماری مہمان ہیں تو بلکو غلط نہیں ہوگا اس لئے کہ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ جو بھی وقت آیا ہے اس کے مطابق گانا بھی آیا ہے جو لوگوں کے دلوں پہ بھی اثر کیا ہے خوبصورت آواز حمیرہ چانہ جی کی خوبصورت انداز زعوید بشیر صاحب کا اور آج دونوں ابھی جو کہنا سنانے والے ہیں وہ آپ دونوں مل کے سنا رہے ہیں ہمیرہ جی اتنا اچھا آواز ہے اور اتنی سریلی آواز ہے میں کہتا ہوں پاکستان کون نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے سر جو ہوتا ہے وہ ایک بیلنس اور ایک اچھی راہ پر چلنے کا ایک راستہ ہے سر جیسے بولتے ہیں تو حمیرہ جی کو اللہ تعالی نے بہت سر دیا ہے تو میں ان کے لیے بہت ان کا ویل بشر ہوں اور اللہ تعالی ان کو ہمیشہ ایسی طرح کامیابی دے انہوں نے میرے ساتھ اموات علی بہت اچھا گاہ تھا کوک سٹوڈیو میں تو ابھی کونسا گانا میں سنانے والے ہیں ان سے پوچھئے گا کیوں وہ گانا کیوں نہیں سنا سکتے جا آپ نے کوک سٹوڈیو میں گایا بلکل کر سکتے وہ بھی کر سکتے لیکن اس کے بعد کریں ابھی سامرے کرتے ہیں موسیق پتری خان صاحب کے ساتھ میں نے گایا تھا میں یہ کہنا چاہوں گے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے گانا بہت دور کی بات ہے اور بہت مشکل ہے اس لیے کہ خان صاحب کو جو سٹائل ہے وہ ایک بڑا کلاسیکل اور پیورلی جو یہ کر سکتے ہیں میں تو بلکل بھی نہیں کر سکتی اور کبھی میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے میں میں شوخی کروں یہ لفظ میں بڑا آپ کو وہ کہیں جب ہم میوزک کے لوگ سمجھتے ہیں اس چیز کو تو میں ان کی دعاوں کے ساتھ اور ان کے بیٹھنے کا یہی بہت بڑی برکت ہے کہ یہاں تشریف فرما ہے تو گانا جو ہے وہ ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں امیزنگ بڑا ہی ایک خوبصورت ایکسپیرینس اور میں نے سننا جی آپ نے تو یہی گانا جو ہے انسرد فتن اللہ خان صاحب کے ساتھ تو انسرد فتن اللہ خان صاحب کے ساتھ اور اب جاوید بشید کے ساتھ بیٹھ کے لائف جی بڑے عزاز کی بات میرے لئے بہت بڑی بات ہے کیونکہ میں بھی پہلی دفعہ گانا گایا ہوں ان کے ساتھ اور یہی پہلی دفعہ گانا گایا ہوں اور یہی پہلی لائیو ابھی ہاں جی ابھی ابھی کوئی ریسل نہیں کی مطلب کوئی ریسل نہیں کی مطلب کچھ بھی نہیں ہے ہاں ریسل میں یہ فرا کی بھی محصول نہیں نہیں آپ لوگ کا کمال ہے میں تو مسمرائز دوں ابھی تک اس میں سے باہرانے میں اچھا سار اتنے آپ کے سٹوڈنٹس ہیں جی جی موسیق انڈسٹری میں اتنے لوگ آپ نے دیئے جو سپر سٹارز ہیں جی جی تو کیسا لگتا ہے یہ سٹار میکر ہونا اور اپنے سارے سٹوڈنٹس میں سے آپ کا جسے کہتے ہیں بہترین شاگرد جسے آپ کہیں گے وہ کون ہے فرا جی یہ بڑے نصیبوں کی بات ہے اور بڑے کرم کی بات ہے میں تو ابھی خود سٹوڈنٹ ہوں خود سیکھتا ہوں کیونکہ یہ کام سیکھتے سیکھتے زندگی چلی جاتی ہے پھر بھی انسان میں سمجھتا ہوں نہیں سیکھ پاتا یہ میرے والدن کی دعائیں ہیں میرے استاد میرے انکل ہیں استاد مبارک علی خان ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں اور لوگوں کی دعائیں ہیں جو اللہ کی رحمت سے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور مجھے پیار کرتے ہیں ویسے تو میں اپنے آپ کو ہی شاگرد مانتا ہوں لیکن جتنے بھی میرے مطلب سوپر سٹار ہیں علی زفر بہت اچھا گا رہے ہیں اور اور بھی جتنے سٹارز میں مجھے مانتے ہیں یا مجھے پیار کرتے ہیں ایکچلی میں بھی ان کو اتنا ہی مانتا ہوں اتنا ہی پیار کرتا ہوں تو بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں کوئی بھی کام یا سنگنگ کچھ بھی تو آپ اس کی سکسیس کا سوچ رہے ہوتی ایوری ٹائم آپ سو نہیں پاتے آپ کام کرتے ہیں آپ ریاض کرتے ہیں آپ لوگوں کو مطلب اس وقت فون کرتے ہیں کام کرنا چاہتے ہیں تو جب وہ سکسیس ہو جاتا ہے تو پھر اس سے بڑی خوشی والی بات ہی نہیں نہیں اچھا اب سب اگر میں کہوں اتنے سارے سپر ساز میں میں تو نام بھی نہیں مجھے یاد ہیں کہ میں سب کے لوگ نہیں ضرورت نہیں نام لینے کی تو ان سب میں سے آپ کا فیوریٹ ترین کون سا ہے ایسی تو ایک ابھی ہمارا شگر دعا ہے اس کا نام نہیں ہوا لیکن میں اس کو لے کے آؤں گا وہ ویسے تو میرے بیٹے بھی گا رہے ہیں وہ بھی میرے سے سیکھ رہے ہیں جنید بشیر اور جمشید بشیر اور ایک چھوٹا سا بیٹا ہے میرا مومن مومن بشیر ہے اس کا نام تو یہ بہت اچھا مطلب گا رہے ہیں لوگ اور حمزہ حاشمی بہت اچھا گا رہا ہے اچھا آپ کو حمزہ حاشمی سے خاص امید ہے میں سپرستارز لٹ میں سے پوچھ رہی میں گانے کی بات کر رہا ہوں میں سپرستارز کی بات کر رہا ہوں نہیں ان میں آپ کا فیوریٹ شاگر کون ہے دیکھیں میں آپ کی بات کٹنے بلکل کٹ دے بہت عرصے سے میری بڑی خواہش رہی کہ میں خان صاحب سے ان کے شاگریز ہوں میں کچھ ان سے حاصل کر سکتوں تو میں آپ آج آنیر مجھے موقع ملے اس بات کرنے کا کہ اگر آپ مہربانی فرمائیں تو مجھے بھی اس شرف بخشیں کہ میں بھی کہیں یہ بیٹے کریں کیا بات ہے جتنے بھی یہ میں ہمیرہ کی بات کر رہا ہوں جتنے بھی گانا سمجھنے والے گانا سمجھنے والے بہت مشکل کام ہے اور اس کو سمجھ کے گانے والے لوگ ہیں وہ ہمیشہ اسی طرح ہوتے ہیں ہا جی نای تو کیا ہوتا ہے آج کل کیا ہے نایم کو میں بولتا ہوتا ہوں ہمارے جو پروڈیوسر ہیں نایم صاحب کو میں بولتا ہوتا ہوں کہ ایک لائن بھی ہٹ ہو جانا تو وہ فون ہی بند کر دیتا ہے کیا ہو گیا بھی نایم کا پیشنے گانا ہیٹ ہو آپ کو پتا چلا ہے نایم نے بتایا ہے نایم کا ہے گانا ہاں مجھے بتایا کسی لئے نایم نے گانا گیا ہے یہاں پہ شو میں اور اس نے کیا یہ کہ اس کوئی ساتھ گٹار پکڑ لیا اور وہ گٹار بیس گٹار تھا اور اس گٹار کو بجاتا رہا کیس طرح سے سمپل گٹار کی طرح تو اس نے ویسٹ سے یورپ نے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا اور نے کہا یہ پاکستانی ہے جہاں بیس گٹار ایسے بے جائرہ تھا اور نایم خود ہے وہ بہت سوڑیلا ببصورت آواز آپ نے میدینا میری بات کا جواب نہیں دیا میں نے آپ کا فیوریٹ شاگرد ضرور پوچھنا ہے محبوب ترین ایک چیلا ہوتا ہے خاص بندہ ہوتا ہے جس کو بندشاہ اُس آدھ پوش ہو کے انعائت کر دیتا ہے کہ جا میں یہ آپ کو بڑی کمال بات بتانے والا ہوں سارے میرے مطلب چہہتی ہیں جتنے بھی شاگرد ہیں مجھے بہت پیارے ہیں لیکن سپیسفیکلی مطلب کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو مطلب بہت ہی اتنا عرصہ نے میکال بینڈ کے ساتھ کیا پھر اس سے بھی الیدہ ہو گئے کس سے میکال بینڈ میکال حسن بینڈ سے ایک چلی وہ میں شروع سے ایک ایک کمیٹمنٹ کے تیت ان کے ساتھ گیا تھا میرا کوالی کا گروپتا اس پر تو میں نے کہا تھا کہ میرا کام ہوگا تو آپ شوز نہیں لیں گے آپ کا کام ہوگا تو میں نہیں لوں گا تو پھر ایسا وقت آ گیا کہ میں انڈیا نکل گیا ادھر نکل گیا تو میں زیادہ بیزی ہو گیا تھا اس وجہ سے شاہد اس وجہ سے وہ آپ نے اس کے ساتھ راستہ لے کیا بلکہ سے میرا چانا جی اتنی بیلنس آواز اور اتنی یہ بیلنس شخصیت یعنی جس طرح سے آپ نے اطراف کیا ہے یہ ان کی بڑائی کا تو ہے ہی آپ کی بڑائی کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ جس طرح سے آپ سیکھنے کی لگن میں رہتی ہیں بلکہ تو یہ اچھا غائب ہو گئی تھی ہمیں تھوڑا سا میرا چانا جی اپنی سٹوری بتائیے گا کہ کیسے کہاں سے شروع کیا تھا کیا کیا کچھ زندگی میں ہوا آج تک سٹارٹ تو بہت اچھا رہا کیونکہ آپ کبھی کسی میزیکل فیملی سے تعلق تھا میرا تعلق موسیقل فیملی سے لئے ہیں لیکن میرے والد صاحب شایر تھے سندھی اور انہوں نے دو سندھی فلمیں پروس کی تھی تو گھر میں ایک ماحول ضرور تھا کہ موسیقار آنا اور آرہے ہیں اور وہ ٹیونس بن رہے ہیں تو مجھے یہ خدا دا صلاحیت جو بچپن سے ہی تھی میں گنگناتی رہتی تھی گھر میں اچھا کس کو گنگناتی تھی میں میڈم جی کو بہت مجھے میڈم نو جان جی کو میڈی اصل صاحب کو غلام علی صاحب کو تو میناس با جی بہت اچھی سریلی آواز تھی بہت سریلی آواز تھی تو یہ گیت میں گنگناتی رہتی تھی تو یہ نہیں تھا کہ میں اس پروفرشن میں آجا ہوں یا میں سنگیں کرنا شروع کر دوں لیکن صلاحیتیں جو ہوتی ہیں وہ روپ نہیں سکتی ہیں وہ کسی طریقے سے آجاتی سامنے آجاتا تو میرے والی صاحب کی بہت سپورٹ تھی مجھے آجاتا کم آپ نے پہلا گانا گیا اپنا زندگی کا میں نے 1980 میں ایک سندھی کلام تھا شاہ عبداللاتی بٹائر مطلع سرکار کے سندھی کلام سے میں نے آغاز کیا تھا پی ٹی وی کراچی سے اچھا اور اس وقت آپ بہت چھوٹی میں چھوٹی تھی میں بہت چھوٹی تھی اور اتنے ملی نقمیں گائیں ہیں آپ وہ بہت خوشکسمت سنگروں میں سے ہیں بہت سارے آئے اب نہیں اس طرح سے آتے جی اب نہیں آتے پھر آپ نے گانا گیا کافی اٹھ سے تک میں نے کیونکہ ایڈکیشن تھی میں سیون سے ایٹ میں تھی تو میں میٹرک کرنے کے بات زیادہ ایک فلم بن رہی تھی ہم ایک ہیں جو لاہور ایوانی پکشورس کی فلم تھی اور ہمارے ملک کے بہت بڑے موسیقار نسار بزمیسا ان کی وہ موسیق کمپوزیش تھی اور پرسٹ ٹائم بہت مشکل ہوتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ موسیقار کا جو کانفیڈنس ہے وہ اگر بہال ہو تو سنگر کے لیے مشکل نہیں ہوتا کیونکہ موسیقار کو پتا ہے کہ انہیں سنگر سے کیا کام لیں تو اس فلم کے سارے گانے مجھے جس پر مجھے نیشنل عبارڈ بھی نیشنل عبارڈ بھی بالکو صحیح پھر اس کے بعد آپ نے شادی کر لی مجھر بیسالیا اور چھوڑ دیا چھوڑا نہیں چھوڑا نہیں چلتا رہا تھوڑا تھوڑا سلسلہ جو نیکی بہت مین سریم میں آکے نہیں کیا یہ بھی ایک بہت بڑی باپ اس نے کہ ایک ایسی سٹیج پر یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ اچھا آپ شادی کرنی ہے گھر بسانا ہے بچے وہ کرنے فیملی لائی اور ساتھ اپنا کریئر جائے آپ نے اس کو نمبر ٹو کر دیا اور فیملی کو نمبر ون کر دیا بلکل ایسا ہی رہا تو یہ بھی تو مشکل فیصلہ تھا بلکل مشکل فیصلہ تھا لیکن ہوا یہ کہ فیملی اور میرا کریئر یہ نہیں ہوا کہ میرا میرا فیملی کم ٹائم دوں میں اپنے کریئر کو زیادہ ٹائم دوں بیلنس ضرور رہا اور جو اپرچنیٹیز مجھے اچھی ملتی رہی وہ اپنے کریئر کی حساب سے وہ میں ضرور ضرور عویل کرتی رہی اور فیملی بھی مجھے سا سا چلتی رہی ماشاءاللہ دو بچے ہیں ایک بیٹی ایک بیٹا ماشاءاللہ اور فیلموں میں کتنا آگیا فیلموں میں بہت بہت ایک ایک ٹائم پہ چار چار فیلم بلکل 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 کس کے اوپر آپ کو لگتا آپ کی آواز سب سے زیادہ فصورت رہی ریما پہ ریما ریما بھی کہتی ہے بارے ریما جی ایسا تھوڑا سا میرے جیسے نالائکوں کے لیے آرہ نہیں we want to know you more کہ یہ میں نے تو نہیں کبھی سنا جالندر نالا فیاملی میں نے تو آج پہلی دفعہ سنا ہے کہ یہ کوئی گھرانا ہے میں آپ کو یہ ان لوگوں کو احتراز ضرور ہے جو جو ہسٹری نہیں جانتے یا جن کو پتہ نہیں ہے دیکھیں جب تین سے چار پشتیں ہو جاتے ہیں گانے والوں تو وہ ایک گھرانا بن جاتا ہے اچھا ٹھیک ہے میرے ہمیرا جی دادا میرے نانا وہ سکے بھائی میرے دادا جو تھے وہ فضل محمد فجو خان بہت اچھے قوال تھے اپنے یعنی ٹائم کے he is the best اور میرے جو نانا تھے غزنفر علی گجو خان یہ ایک کلاسیکل گائی تھے اور میں پھر اپنے فراجی دو دفعہ گاؤں گیا ہوں جلندر کے ساتھ ہے ہمارا بتیس کلومیٹر پہ نالا گاؤں ہے وہاں میں گیا ہوں وہاں ایک رام داس بابا تھا میں نے ان سے اپنے بزرگوں کی ہسٹری سنی گیا تو پھر مجھے مطلب یہ کہنے میں آئی پراؤڈ کہ میں ہمارا ایک گھرانہ ہے چھیک ہے سر اگر گھرانہ ہونا ضروری ہے اگر جیسے بلیس لوگ ہوتا آپ کوئی بھی بچہ آتا ہے نہیں گھرانے کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ کی آگے سے چلتی رہیں چیزیں چھیک ہے اچھا پھر میں نے رام داس بابے سے سنا تھا کہ اس کی عمر ایک سو دس سال ہو گئی تھی تو پتہ نہیں اللہ نے اس کو میرے لئے زندہ رکھا کہ میں گیا ہوں تو مجھے اس نے میرے گھر کی مجھے اپنے گھر لے کے گیا میں تو رو پڑا سجدہ کیا میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں نے اپنے نانا دادا کی ہسٹری یہاں سے اٹھائی گیا اور بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی تو پھر میرے والے صاحب اور میرے جن کا میں شگرد ہوں استاد مبارک علی خان وہ میرے تایا جی ہیں پھر استاد عاشق علی خان وہ ان کے بھائی ہیں ان دونوں کو میں بہت پیار کرتا ہوں بہت اچھے گائک ہیں پھر میرے والے صاحب قوال تھے اس کے بعد میں کرتا ہوں اس کے بعد میرے بچے کرتے ہیں اس کا مطلب ہمیں اگر کوئی نانا کہنے میں کوئی دکھت نہیں ہونی جائے چیزیں کیونکہ چار پیڑیاں تو ہو گئی ہمیں ہمیں گانے کے لئے اور یہ بات ٹھیک ہے میں سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں میرے سے سارے اچھے لوگ ہیں جل گھرانوں کے لوگ آگے آگے گا رہے ہیں میں ان کو بہت مانتا ہوں لیکن وہ ان گھرانوں کو بھی مانے جو جو کسی وجہ سے آگے نہیں آپائے جس طرح امیرہ جی یہ بڑی دردناک بات ہے جب میرے نانا دادا مائیگریشن ہوئی تو راستے میں انہوں نے اتنا لاؤسٹ کیا کہ میں بتا نہیں سکتا میرے تایا جی تھے میرے اببہ جی سے بڑے تھے ان کو خود ان کی طبیعت خراب ہو گئی ان کو دریا میں پھینک دیا گیا بڑے بڑے ظلم ہوئے اور اتنا مشکل وہ ملتان پہنچے تھے تو اس سارے بیگراؤنڈ میں وہ بیچارے اپنے آپ کو اوپر نہیں لاسکے شاید وہ فرا جی میں یہ کہوں گا یہ اللہ کی رحمت سے میں کہہ سکتا ہوں میں کھ سکتا ہوں میں کھولی میں کھولی بھی کرتا ہوں اور میں کلاسیکل بھی گاتا ہوں جی ان کو پتا ہے کہ کھولی اور کلاسیک الگ لگ جانے ہیں بلکل الگ الگ بلکل بہت دکل ٹھیک ہے لیکن اب آپ کھولی اور کلاسیکل کے لاوہ مورڈن فلم میزک بہت کرنے لگ پڑے ہیں اور سرحد پار سے بڑے خوبصورت آپ کی گائنے آتے ہیں تو کیا آپ نے کلاسیکل اور کھولی کو چھوڑ دیا نہیں وہ تو میں کر رہا ہوں وہ تو میرا بیسک ہے لیکن ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ روزی روٹی کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے کہیں آنا جانا پڑتا ہے ظاہر ہے فورچنیٹلی ہم اس شعبے کو اپنا روزی روٹی بھی بنا لیتے ہیں روزگار بھی بنا لیتے ہیں تو اس وجہ سے شاہد آج سب میں نے آپ سے فرمائش کرنی ہے آپ کے بہت سارے گانے جی جی مگر ایک گانا بریک کے بعد جب ہوں گی تیرا نام جاپتی پھنا ہے یہ بہت خوبصورت بہت خوبصورت گانا جو کہ آپ کا آپ کی آواز میں اور آپ کا گانا جو کہ ہم نے سنا تھا لیکن ابھی آپ کو سنایں گے لیکن بریک پہنے لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھلے لیتے ہیں ایک مور فلم آئی تھی اس میں دو گانے تھے میرے ایک گانے کا نام تھا جوگی جوگیا اور دوسرا کر تھا میرے خیال دو گانے تھے ایک فلم آئی تھی اس میں بھی گانا تھا تین چار گانے آئیں ہیں میرے پاکستانی مووی میں ٹھیک ہے اتنے کمال گانے یہ اجواب بناتے ہیں آپ کے ادھر سے حسرت پاکستے گانے آتے ہیں تو کمال اس میں وہ ادھر تھا ابھی میں نے فرجی پاکستان میں ایک ٹرینڈ میں نے ابھی شروع کیا ہے جس طرح آج عبادت کا میں نے انپلگ نکالا ہے تو اس میں میں کیا کر رہا ہوں کہ دیکھیں میرا میری یہ میرا جنون ہے پیسہ بنانا ایک قسمت کی بات ہے آجائے تو تو سو بس ملا نہیں تو جو اوپر والا دے رہا ہے اس کا بے حد شکر گزار ہوں میں اپنے جو اصل گانا ہے میں کیا کر رہا ہوں ایک انپلگ کو لے کے جو بولی وڈ کا ہے یا لولی وڈ کا ہے کسی فلم کا بھی ہے جو میں نے گایا ہے اس کا میں ایک الگ انپلگ ورجن گاتا ہوں اس میں پھر میں گائی کی سٹائل کو مینٹین رکھتا ہوں تو مجھے بہت اچھا فیڈبیک ملا آج عبادت کا میں نے انپلگ نکالا پھر میرا اور اکشریہ گوشال کا آیا تھا گانا اور انگریز اس کا میں نے انپلگ نکالا اس کا بہت اچھا رسپاونڈ ہے کیونکہ لوگ زاہر ہے لوگوں کو جو چیز سننے کو نہیں ملے گی اس کو وہ کیسے جانے اپنے اچھی اچھی چیز سننے کو ملے گی بالکل اچھا آپ کا بھی ایک بڑا خوبصورت آپ نے میرا خلال آپ سرائی کی بھی گانا شروع کی میں نے سرائی کی بہت بہت ایلبمز ہیں بلکہ کافی عرصے سے میں سرائی کی بھی کر رہی ہوں اچھا میں نے کیوں نہیں سنے ہوئی یہ بہت زیادہ ہیٹ ہیں سرائی کی نمبر تو کونسا سرائی کی گانا جو ہے آپ ہمیں سنا چاہیں گے اچھا سرائی کی مزیگ جو بہت ہیٹ ہیں بہت ہیٹ ہیں ایک ابھی نئی ایلبم میں جی ریلیز ہوئی ہے سرائی کی اس میں سے ایک گیت بہت مجھے پسن میں اگر آپ کے مشہر کرتی ہوں بلکہ صحیح تو ہم میرا چلیل صاحبہ کیلئے میں بہت ساری تعلیم بجائیں گے ایک سرائی کی گانا خوبصورت لگنی تھی کب سے آپ نے سرائی کی گیت رہا ہے میں بہت عرصے سے کر رہا ہوں اچھا بہت عرصے سے کر رہا ہے کیونکہ آپ کے اردو زیادہ لوگ شناسہ ہیں جی 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 اس سے زیادہ باقیت ہیں تو یہ تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ سرائی کی زبان تو کتنی زبانوں میں ماشاءاللہ گالتی میں تقریب ہمارے ملک کے تو جو جتنی بھی زبانیں ہیں میں نے گایا ہے اور پشتوں میں بھی گایا جی پشتوں میں بھی گیا ہے واہ کیا بات سرائی کی زبانیں ہیں ان سب میں گالے کے اور کیا خوبصورت الفاظ ہے سب سے بڑی بات ہے حمیرہ جی آپ کو بہت ساری مبارک ہو کیونکہ آپ نے جو سرائی کی کا انداز ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی کمپوزیشن میں کچھ سوربی لگا دیں یہ بہت بڑا میں میں سمجھتا ہوں سرائی کی گانا تو ویسی مشکل کام ہے کیونکہ لفظوں کی ادائیگی اور لفظوں کے جو پروننسیشن اور اس کی جو کمپوزیشن ہے سب سے بڑی چیز جو مجھے لگی کمپوزیشن اور ٹریک بھی بات اچھی بنا ہے کیونکہ بنایا یہ ٹریک ہے یہ ابھی خانہ ابھی کو بھی بہت مکسر میں آپ کی تاریف ابھی تک پہنچا ہوں گی کیونکہ بڑی اونر کی بات ہے کہ آپ کو پسند آرہ اور شایری کینٹی شایری سنٹان وہ ٹرائکی بیلت کے ہی ہیں لیکن شایری کی لوگوں کو بھی بہت جانتے ہیں شاکر صاحب کتنا ان کا نام اب بقام ہے ہمارے دونوں کمال قسم کے فنکار آپ کے ساتھ اپنا میوزک اور باتیں شیئر کر رہے ہیں اب ہم بات کریں کہ ایک ایسے سوپ کی جو بہترین ہے اور اس میں نیچرل انگریڈیٹس موجود ہیں جس میں الویرا ہے ہنی ایکسٹریکٹس ہے ملک پروٹینز ہے جس کی ویرا سے وہ جل کو سموت بھی کرتا ہے سوپ بھی کرتا ہے کلنزنگ بھی کرتا ہے قدرتی نکھار بھی دیتا ہے گلو بھی آتا ہے اور یہ سوپ کوئی اور نہیں ہے کیپری ہے کیپری جو کہ پچاس سال سے خواتین اس کو استعمال کر رہی ہیں ان کا بھرپور اعتماد ہے اور اس سال کیپری سوپ جو ہے وہ اپنے پچاس سال کو سیلیبریٹ کر رہا ہے اور اس سیلیبریشن کی خوشی میں اپنے سارفین کے لیے کنزیومرز کے لیے ایک آفر بھی لے کر آیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ان کا لارج بندل پیک خریدیں گے تو پچیس روپے کی بجت ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج جو ایک نئی سبا کی آرڈینس ہے وہ 50 years celebration پہ ہم مبارک بات دیں گے کپری کو اور یہ گفٹ ایمپرز ہیں ان کے آپ میں سے کسی کے حصے آئیں گے ہمیرا چلنہ جی آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ آرڈینس میں سے کس کو آپ جو ہے یہ کپری کا 50 years celebration کا گفت پیکٹ دینا چاہیے ہیں جاوید بشی صاحب ایک کو ہماری آرڈینس میں سے جن کو آپ 50 years celebration کر رہین سہم پر جو ہے وہ گف کرنا چاہیے ہیں اپ آجو ٹھول دی جلدی سے کیا لگا آپ کو ان میں مجھے کیسے اٹھا یہ اشارہ کر نہیں تھی آئی 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 جلدی سے آئیں آئیں آکے لئے آکے لئے ٹھیک ہے سو اشارہ کرنے میں ٹھیک ہے لیکن لیتے میں شورم آتی ہے جاوید بشیر سعب آپ آئی جی جاوید بشیر صاحب بہت شکریہ 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 ایک سپر سٹار آپ ماشاءاللہ سے دونہیں لیکن مائرہ جی کام کاش بھی خود کرتی ہیں کام کاش سارے تو نہیں کہوں گی انجھ صرف کھانا پکانے کا بہت شاہک ہے بچے فرمائش کرتے ہیں تو مائرہ جی مائرہ جی جی میں دیا آپ کو کیسے شکر آپ کو کیسے شکر میں نے کھایا نہیں ہے جو گاتے اچھا ہیں وہ کھانا تو ان کا بے حد کمال ہوتا ہے اچھا ایک اور گانا ہے جس کی میں آپ سے فرمائش کرنا چاہتے ہیں کہ عشق وہ بلا ہے یہ تُو نے کیا کیا یہ تُو نے کیا کیا یہ بہت ہیٹ نمبر ہے جو ہم یہاں پر سنے گے اس کے بعد ہم اور بھی بہت سارے گانے جہاں سنتا رہیں گے وہ بیچ میں اچھا جی آئیے تشیب رکھتے ہیں ہم اور اس پر بیٹھتے ہیں بہت گرمی جہاں آج گرمی جہاں آج گرمی جہاں اتنی ہے کہ اناؤسمنٹ بھی غلط ہو رہی ہیں اور گانا بھی آدھا چلا ہے گانا غلط چلا نا آدھا چلا ہے ایک تو آدھا چلا ہے دوسرا گانا بھی اپنی چلا جس کا کہ ہم نے فرمائش کیے کہ ہم گانا میں سننا چاہتے ہیں اوکے اچھا جعوید صاحب جی جی آپ کو قبالی اس میں گانا یا ادر وائز جو آپ کلیسیکل اس میں گاتے ہیں ہمیں کون سوالہ زیادہ آپ فیل کرتے ہیں اچھا جو میری روح ہے وہ تو صوفی ہے کیونکہ صوفی کلام میں بہت پسند کرتا ہوں اس طرح شاہ حسین جی کا کلام مجھے بہت پسند ہے بابا بلے شاہ جی کا کلام مجھے بہت پسند ہے میں ایک ایک ان کا دوڑا سناتا ہوں بابا بلے شاہ جی کا اس دور کا ہے وہ کہتے ہیں ایک پاس سے میرے رینڈ بریلوی ایک پاس سے دیو بندی یہ بات سمجھ آنے والے کو آئے گی ایک پاس سے میرے رینڈ بریلوی ایک پاس سے دیو بندی آسے پاس سے شیعہ سننی ڈاڈی فرقہ بندی ایک محلہ آٹھ مسیتہ کس تھی کراں پا بندی وچ وچالے ساڑھا کوٹھا ساڑھی قسمت بندی دیکھیں کتنی مسئلہ تیس کے تو میری جو لائف ہے وہ کیونکہ زندگی ایک کمیٹمنٹ ہے بس انسان یہ یاد رکھے کہ مجھے پروردگار نے بھیجا ہے اور اس کا میں کھلونا ہوں اور اس کے مجھے مطابق چلنا ہے یہ ارادہ کر سکتا ہے کر نہیں سکتا انسان وہ ارادہ کرنے سے کیا ہوگا آپ کے بہت سارے فائدے ہو جائیں گے کہ میں نے اللہ تعالی کا حکم ماننا ہے میں نے یہ کرنا ہے میں نے وہ کرنا ہے میں نے کسی سے جھوٹ نہیں بولنا کسی سے فراڈ نہیں کرنا کسی کا حق نہیں کھانا کسی بے سہارا کو سہارا دینا ہے تو دیٹس دی لائف بلکل اور مجھے جو جانر پسند ہے وہ قوالی زیادہ پسند ہے کیونکہ قوالی میں ایک التجا ہے جو آپ اپنے مرشد کے آگے اپنے اپنے ماں باپ کے آگے اور اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اور اپنے اللہ کے سامنے ہمیشہ بلکل پھر کچھ قوالیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو تصوف ہوتی ہیں مطلب مجھے قوالی جانر بہت زیادہ پسند ہے کلاسیکل بھی اسی طرح ہے لیکن کلاسیکل پھر میں پندتوں نے جو استھائیاں بنائی ہیں جو نائکو نے بنائی ہیں وہ اتنی لمبی نہیں ہوتی وہ ایک دو بول ہوتی ہیں وہ بھی مجھے بہت پسند ہے لیکن وہ قوالی کے بعد پسند ہے ٹھیک ٹھیک ہمیں ایک بریک رہنی ہے اور بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا اسے کیوں جو جو گانا میں نے فرمائش کیا تھا جو نہیں آپ کو سماتے کی وہ گانا ہم آپ کو بریک کے بعد ضرور سمانے والے ہیں لیکن بریک پہلے تو شامدید آج دو بہڑے کمال فنکارج ہیں وہ مہمان ہیں میرے جعوید بشیر صاحب ہیں ہمارا چرنہ صاحبہ ہیں دونوں کا موسکم انجوئے کریں ایک گانا مس ہوا ہے جو کہ میں نے فرمائش کی تھی سر یہ تُو نے کیا کیا یہ اناؤنسمنٹ بھی کرنا چاہتا ہوں یہ میں سپیشلی فرا جی کو ڈیڈیکیٹ کروں شکریہ بہری مچ یہ گانا اس کی کمپوزیشن اس کا سارا بنانا یہ کیا تھا یہ پریتم کا ایک فلم تھی یہ پریتم کی کمپوزیشن ہے اور شائر کا نام وہ مجھے بھول گیا یہ اکشے کمار پہ آیا تھا بلکل صحیح اور بہت ہٹ ہوا تھا آپ سب کے لئے آپ کی آواز میں ایک انرجی ہے اس میں فرا جی مجھے بڑا چیلنج تھا یہ اس کی گانے کی ہسٹری میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ کسی بہت اچھے سنگر نے وہاں گایا تھا پہلے گانا اچھا پہلے سے گایا ہوا وہ مطلب وہاں لگا تھا تو جو اس کا ڈریکٹر تھا وہاں لگا کہ مجھے پرانے جو کوال تھے جو کہ وداوٹ مایک اور سپیکروں کے بغیر گاتے تھے مجھے اس طرح کا مطلب بھاری اور وہ ٹون چاہیے تو آپ یقین مانے میں اس وقت ٹریول کر رہا تھا میں نے پشاور شو کر کے میں شام کو پہنچا تھا دس بجے اور رات کو ایک بجے ریکارڈنگ تھی اور صبح گانا ریلیز ہونا تھا تو میں نے پھر وہ ایک دم ریکارڈ کیا جب بھیجا ہی انہوں کو مجھے یہ ہی چاہیے اور اس طرح سے گانا جو ہے صبح ریلیز ہو گیا تھا اس طرح کے گانے میں چاہلی ہوں ہم اپنی پاکستانی فرز میں آپ کے بہت سور ہیں انشاءاللہ جو بھی فلم آئے وہ آپ کے گانے کے بغیر اتنے خوبصورت آپ گانے بناتے گانتے اتنی کمال آپ کی آواز ہے اب مجھے لگتا ہے کہ ہماری بدقسمت ہی ہے کہ ہم شاہد آپ کو اس طرح سے نہیں پلیس کر پا رہے ہیں صحیح ہے کبھی آپ بھی فلم کرتے ہیں اتنے ہائے پیش میں گانا بہت مشکل ہے اور اتنی آواز بہت کمال بات ہے علیہ سر یہ اشک پیار محبت یہ آپ نے اس میں بھی کہنا ہے بلا ہے کیا بلا ہے آپ کا ذاتی ایک موسیقار ایک کمپوزر ایک گانے گانے والا جس نے اس کے بارے میں اتنا گیا ہے اس کے بارے میں اشک کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں اگر تو اشک تو اللہ رسول سے ہو سکتا ہے باقی تو دنیاوی دو اشک ہیں ایک اشک کے حقیقی ہیں جو اللہ رسول سے کیا جاتا ہے اور ایک اشک مزاجی ہے جو آپ اپنے خوابن سے کرتی ہیں یا کئی جو آنے والا آپ کے ازندگی میں محبوب سے اشک ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بارے میں میں تو نہیں بتا سکتا اس میں تو صدیاں چاہیے اچھا سکتا ہے مطلب میں سمجھتا ہوں ایک ایسی کمیٹمنٹ ہے کیونکہ آپ نے یہ تاثر آپ کے گانوں میں آتا ہے یہ اپیل آپ کے گانوں میں آتا ہے وہ ایک خیر ہے کہ خان سب نصف حتیلی خان کی دل لگی میں انہوں نے کہا ہے تو میں اپنا یہ میرا میری ٹیگ مطلب میرے اندر سے یہ اپیل کرتی ہے اچھا ٹھیک تو زندگی ایسی چیز ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجے یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانے ہیں باہ بڑا بڑی فلاسفی بیان کی ہے اس میں بہت فلاسفی اور عشق ہونا چاہیے کیونکہ عشق کے بغیر آپ اگر عشق مزاجی نہ ہو تو پھر آپ عشق حقیقی تک نہیں پہنچ سکتے بلکس صحیح اچھا ٹھیک ہمیرا صاحبہ کے بھی بہت خوبصورت گانے جو سارے تو ہمیں کٹھے نہیں سن سکتے تو میں لیکن ریکویس کروں گے کہ کچھ ہمیں زبردستہ کوئی میوزک آپ کا بھی سننے کو ملے اس سے پہلے سب دیکھنے والوں سے ایک بریک ہم لے رہے ہیں اور بریک کے بعد یہیں سے شروع کریں موسیق 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 پرانے گانے میرے مو جان جی کے ہزاروں گانے ایسے ہیں مہدی صاحب کے میر چوئے سو اسی ساتھ ہیں لیکن اگر کوئی نیا گانا آتا بھی ہے دل دیاں گلاں بہت سب سب نیک مطلب ملری ہے اس طرح کی گانا آپ گنگ رائیں گے اس کو پھوڑا سابنی آواز لی دل دیاں گلاں ہاں مہی جات نہیں ہے اچھتا اور بہت میرا خیال ہے میرے ویورز نے بھی ۔ بہت میرا خیال ہے مابق بھی کوٹ یا لوگوں تو بھی وانڈر فل ter've ان تھا ہے جاتا جاتا میں چاہوں گی کہ آپ دوننے خوبصورت گانا مل گیاں جو جتں پارس تے سب انہوں نے بھی acquaintیاıl میں کیونکہ یہ گانا میرے خیال گایا گوایا ہے اور اس کے ساتھ ہم جاتے جاتے آپ سے اجازت بھی لے لیں انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال لکھئے گا اللہ حافظ